ڈی جی نیب لہور مرزا سلطان محمد سلیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے چیئرمن نیب کے حکم پر ڈی جی نیب لہور کو اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ڈی جی نیب مرزا سلطان سلیم بے کی خدمات ہیڈکوارٹرز کے سپورٹ کر دی گئی ہیں جو کہ ڈائریکٹر امجد مجید اولک کو ڈی جی کا اضافی چارج دیا گیا ہے چیئرمن کے حکم پر ڈی پٹی ڈائریکٹر محمد شویب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو ڈی جی نیب لہور مرزا سلطان محمد سلیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے چیئرمن نیب کے حکم پر ڈی جی نیب لہور کو اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ ڈی جی نیب مرزا سلطان سلیم بے کے خدمات ہیڈکوارٹرز کے سپورٹ کر دی گئی ہیں راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں مرانگے جی راو دلشاد کیا آپ ڈیٹ سے ہیں بلکل ردہ چونکہ ڈی جی نیب لہور مرزا سلطان محمد سلیم کو چار روہ سال چار جولائی کو تائنات کیا گیا تھا ڈی جی لہور اور اب صرف چار ماہ سات روز بعد ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ چیرمن نیب کے حکم پر ڈی جی نیب لہور مرزا سلطان محمد سلیم کو نیب ہیڈکوارٹر اسلامباد رپورٹ کرنے کی دائیات جاری کر دی گئی ہیں تکرون اتبادے کے نوٹیفکیشن کے مطابق ڈی جی نیب مرزا سلطان محمد سلیم کی خدمات اب نیب ہیڈکوارٹر اسلامباد کے سپورٹ کی گئی ہیں جبکہ چیرمن نیب کے حکم پر ڈی ریکٹر امجد کولک جو کہ گریٹ بیس کے آفیسر ان کو ڈی جی نیب لہور کا تفویز کر دیا گیا ہے پر ڈیپٹی ڈی ریکٹر محمد شیہ نے پوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے نیب زرائے کے مطابق ڈی جی نیب لہور کو سابق وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار فراہ خان گوکی اور دیگر ہائی پروفائل کیسز کے کرداروں کو منطقی انجام تک نہ پہنچانے اور ناکس کا عرکتگی پر اوڈے سے ہٹایا گیا ہے یاد رہے کہ مرزا سلطان محمد سکریم ڈی جی نیب سکھر اور دیگر جو کلیٹی اوڈے کے پوٹی فائلز رہ چکے ہیں بہت شکریہ راودشاد حسین ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے